چائنہ کے فورم منسٹر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں کچھ تیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں وہ چلتے رہیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات بہت بہتر ہوں بہت ہی ٹون میں تبدیلی آئی چائنہ کی اور اس آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ چین کے فورم منسٹر کی بلکل لینگویج پدل چکی ہے اور ٹون بھی بدل چکی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رائٹ اور رانگ جو بھی ہوا پچھلے دنوں سرحدوں پہ اب ہمیں دیکھنا ہے ان کو بھلا کے اپنی پارٹنرشپ کو دونوں کنٹری کی آگے لے کر جانا ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ آر فرینڈز اور پارٹنرز نوٹ اینی میس بہت ہی بڑی سٹیٹمنٹ ہے لگتا ہے کہ وہ بھارت کو ٹیسک کر رہے تھے بہت ساری جگہوں پہ لیکن جب یہ دیکھا کہ بھارت اب وہ بھارت نہیں ہے بہت سٹرونگ ہے تو وہ پیچھے بھی ہٹے اور ان کی لینگویج بھی چینج ہو رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ two ancient civilization and two emerging economies اب وہ خود سے اطراف کر رہے ہیں کنفیس کر رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ چائنہ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ کتنی important ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ چائنہ کے ساتھ مل کر کام کرے اس ریجن کی جو پروگریس ہے اس سلسلہ میں بہت ہی different language ہے اور لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا کیمنس پارٹی آف چائنہ اس تجربے کے بعد اس ٹیسک کرنے کے بعد جو وہ بھارت کو ایک طرح سے پرشان کرنا چاہتے تھے نیچا دکھانا چاہتے تھے لیکن نہیں دکھا سکے تو کیا اب وہ واقعی اپنی wording پر اپنے شبدوں پر قائم رہیں گے یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے یہ سوال پہلے بھی بھارت کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے ایک طرح سے analyze کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ چین جو بھی کہتا تھا کیا واقعی چائنہ meant it لگتا ہے کہ چین نے بہت بڑا ٹیسٹ کیا ہے ازما کے دیکھا ہے بھارت کے مسلس کو بھارت کے ارادوں کو اور آج کے بھارت کو اور اسی لیے ان کی language بالکل change ہے دوستی کی بات کر رہے ہیں بزنس کی بات کر رہے ہیں ancient civilization کی commonalities کی بات کر رہے ہیں لیکن کیا یہ سب کچھ چین اس پر عمل پیرا ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ چین اس پر بہت حد تک عمل پیرا ہوگا اس لیے کہ چین نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت کے ساتھ اپنے تمام جو مسلس ہیں وہ ازما کے دیکھ لیا چاہے دوکلام کا واقعہ ہو اس لدا کا واقعہ ہو ساؤ چائنہ سی کا واقعہ ہو ہر جگہ پہ چین نے ازما کے دیکھ لیا حتیٰ کہ pandemic جو وہان سے پھوٹا ابھی تک پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس کا جو end game ہے وہ بھی بھارت سے آ رہا ہے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ vaccination جو ہے وہ بھارت میں تیار ہوئی دنیا بھر کے countries کو وہ جا رہی ہے برازیل ہو کینیڈا ہو نیبرنگ کنٹریز ہو افریقہ ہو نیم اینی کنٹری بھارت ہی اس کا solution دے رہا ہے چائنہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب انہیں اپنے انداز بدلنے ہو گئے کیونکہ بھارت کے ساتھ اب western world بھی کھڑی ہے اس لیے کھڑی ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں لیکن بھارت کا ایک point of view ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو ہمیں اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے اور مودی جی کی دونوں سرکاروں میں یہ عمل واضح طور پر فرمنداز کے ساتھ نہ صرف دنیا نے دیکھا بلکہ چائنہ نے بھی دیکھ لیا اور اب چائنہ اپنی زبان تبدیل کرنے پر مجبور ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے جو وہ اقدامات ہیں یعنی جو وہ actions ہوں گے towards انڈیا وہ بھی اب ان کے کافی تبدیل ہوں گے یہ میں کافی certain ہوں اپنے اس point of view سے دیکھتے ہیں آنے والے مہینوں دنوں میں صورتحال کیا develop ہوتی ہے دوسری طرف بھارت کی جو certainty ہے اسی سلسلہ میں یو ایس نے ایک خط لکھتے ہوئے بھارت سے اپیل کی کہ بھارت افغانستان کے پیس مشن میں اپنا کردار نہ کرے ابھی جو جیو پولٹکس میں تبدیلیاں دو تین ہفتوں سے آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے سی سوائر پر بیٹھنا پاکستان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے اپنی language کو تھوڑا mild کرنا یہ لگتا ہے کہ یو ایس کی نئی administration بہت واضح طور پر پاکستان کو بھی پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں peace process افغانستان میں بھارت بیچ آئی ہے چونکہ پاکستان کو اس پر اعتراض ہوا کرتا تھا اس لیے لگتا ہے کہ یو ایس نے بھی ان کو message دیا ہے کہ آپ کشمیر کے سلسلہ میں بھی اپنے مسائل کو اب solve کریں اور یا اٹلیس اپنی زبان کو ہی mild کریں اور یہ message مجھے لگتا ہے جیسا کہ میرے پچھلے شو میں میجر گورو آریہ جی نے کہا تھا کہ چائنہ کی طرف سے یہ message بھی پاکستان کو ہے کہ یار اب بس کرو اس سارے کھیل کو ہم نے بھی انڈیا کو ازما کے دیکھ لیا ہے انڈیا اتنی آسانی سے اب پرانی جو کو ایک طرح سے ہم ان کو دھوکے دیا کرتے تھے اس میں نہیں آئے گا تو let's change our language and also let's change our behavior and our way of dealing towards انڈیا اسی وجہ سے اب انڈیا کا افغانستان میں بھی رول بڑے گا پاکستان بھی شاید اس سلسلہ میں اب اتنا شور نہیں مچائے گا جیو پالٹکس میں اس ریجن میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے والے دنوں میں آ رہی ہیں آپ یہاں سکرین پہ ایک پکچر دیکھیں گے جس میں افغانستان کے پریزیڈن بھارت کی فوج کی پریڈ میں شامل ہیں یہ ایک پرانی پکچر ہے یہی صورتحال اب واپس آ رہی ہے بھارت کی افغانستان میں بلینز انڈ بلینز ڈالر کی جو انویسمنٹ ہے وہ واقعی اس ملک کی کنسٹرکشن کے لیے ڈویلمنٹ ہے بھارت نے بغیر کسی نفع نقصان کے وہاں پر لوگوں کو مدد کرنے کے لیے یہ انویسمنٹ کی وہاں پر انفرسٹرکچر بنائے وہاں پر بسیں فرام کی ہاسپیٹلز بنائے بہت کام بھارت کی طرف سے افغانستان میں ہوا ہے یہ کام پاکستان میں بھی بھارت کی طرف سے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو سکتا ہے اگر پاکستان اپنی جو پراکسی ٹیررزم اور جو بھارت کو ستانے کی پالیسیاں ہیں وہ یکسر ختم کر دے یہ میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ ممکن ہے یہ نہ سے ممکن ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں پاکستان اپنی پالیسیاں حقیقی سطح پر کیسے تبدیل کرتا ہے اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح معنوں میں کیسے استوار کرتا ہے اس کا فائدہ پاکستان کی غریب عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو بھی ہوگا لیکن اس کے لیے شرط بڑی واضح ہے جو پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی بھی کہتے ہیں کہ اب گولی بارود کی فضاء میں کسی قسم کی دوستی کی بات نہیں ہوگی اور دنیا کے کومنٹریٹرز بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ ایک طرف سے گولی بارود کی فضاء ہو اور دوسری طرف دوستی کی بات کی جائے ایسا ممکن نہیں ہوتا دنیا میں کہیں پر بھی